بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکی صدر نے پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ ڈونرڈ ٹرمپ سے ملاقات خاصی خوشگوار اور مصبت رہی ہے انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ جل پاکستان کا دورہ کریں گے تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ سوزیلین کے شہر میں امریکی صدر ڈونرڈ ٹرمپ اور وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ہونے والی ملاقات بہت ہی آلہ اور شاندار رہی ہے اور یہ ملاقات پاکستان کے لئے بہت ہی زیادہ اہم تھی جو کہ کامیاب رہی وزیر خارجہ نے بتایا کہ ملاقات خوشگوار اور مصبت محول میں ہونے کی وجہ سے ڈونرڈ ٹرمپ نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ وہ جل سے جل پاکستان کا دورہ کریں گے اس ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونرڈ ٹرمپ نے وزیراعظم عمران خان کو یقین دہانی کروانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی مدد کریں گے اور انڈیا سے بات بھی کریں گے دیکھیں ناظرین اگر کشمیر کا مسئلہ ڈونرڈ ٹرمپ کے ذریعے سے حل ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی جیت ہوگی جبکہ پوری دنیا جانتا ہے کہ ڈونرڈ ٹرمپ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے اور سالسی کا کردار ادار نہیں کر رہا لیکن جب ڈونرڈ ٹرمپ نے دیکھا کہ پاکستان امریکہ اور اگوانستان طالبان کے درمیان سالسی کا کردار ادار کر رہا ہے پاکستان امن چاہتا ہے اور باقی تمام ممالک میں بھی امن چاہتا ہے اس لئے ڈونرڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ جل سے جل انڈیا سے بات کریں گے پاکستان کا دورہ کریں گے اور معاملات پہلے سے زیادہ بہتر بنائیں گے بولی اسمین ہمارا کام تھا ویڈیو بنا کر تمام ترقائق آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب آپ لوگوں نے ہمیں کمٹس میں بتانا ہے کہ ڈونرڈ ٹرمپ پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اور کیا یہ واقعہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کو سپورٹ کریں گے یا پھر اس میں بھی کوئی امریکہ کی کوئی گیم پلاننگ ہوگی کیا امریکہ پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس معاملے میں جو بھی رائے ہوگی کمٹس باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں ہمارا آپ سے وعد ہے کہ ہمیں جیسے ہی کوئی نیو انفارمیشن ملے کہ ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ ہب آپ کو ہمارے پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے قیمتی رائے ہمیں ضرور اگا کیجئے گا